اسلام علیکم الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سم کو ہمیسہ خوش رکھیں اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی میری قوم کی بہن بیٹیاں ہیں اللہ ان کو اتنی دینی تعلیم دے دے کہ وہ اپنے ماں باپ کا کہنا مانے اپنے ماں باپ کی فرمہ دار بنے اور اللہ کا خوف خدا دل میں رکھیں اور ان کو اتنی تعلیم دے کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنا خود اچھا برا فیصلہ کریں اور وہ ہر ایک غلط راستے سے بچیں جو ان کو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں وہ ہر ایک بات کو سمجھیں غلط کیا ہے صحیح کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دلوں میں خوف خدا اتار دیں اور تاکہ وہ اللہ سے ڈریں وہ بچیں ان غلط کاموں سے آمین یہ سومی آمین چلی آگے بڑھتے ہیں کہ دو جگ کی آگ اور اندیری اور بھائیوں میری بیڈیو کو پورا دیکھا کرو اس کے مت کیا کرو کیونکہ تب ہی سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں کس چیز کے بارے میں کیا کہنے جاری ہوں تو چلی آگے بڑھتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہر فرمیہ کہ دو جگ کو ایک ہزار برس تک دہکا گیا ہے تو اس کی آگ لال ہو گئی پھر ایک ہزار برس تک دہکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی پھر ایک ہزار برس تک اور دہکا گیا تو اس کی آگ کالی ہو گئی چنانچہ دو جگ اب کالی اندیری بالی ہے ترمیل جی شریف ایک رواعت میں ہے کہ وہ اندیری رات کی طرح تاریخ ہے اور دوسری رواعت میں ہے کہ اس کی لپٹیں سے اس میں روشنی نہیں ہوتی ہے یعنی ہمیشہ ہندیرہ ہی ہندیرہ رہتا ہے بخاری و مسلم کی ایک رواعت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا ہے کہ تمہاری وہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دو جگ کی آگ کا ستروہ حصہ ہے تو سوچیے گا وہ دو جگ کی آگ کا سترمہ حصہ ہے تو باقی کے حصے کیسے ہوں گے باقی کے حصوں کی آگ کیسے ہوں گے صحابہ رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارج کیا کہ جلانے کی تو یہی بہت ہے آپ نے فرمایا ہے ہاں اس کے باپ جو دنیا کی آگوں سے دو جگ کی آگ گرمی میں سکٹی نائن درجہ بڑی ہوئی ہے اور ایک رواعت میں ہے دو جگ کی اگر دنیا کی آگ میں آ جائیں تو ان کو نیند آ جائے آرام مل جائے کیونکہ دو جگ کی آگ کے مقابلے میں دنیا کی آگ بہت بہت ہی جیادہ ٹھنڈی ہے اس لئے اس میں ان کو دو جگ کی مقابلے میں آرام معلوم ہوگا آپ سوچے گا بھائیو دو جگ کی آگ اتنی خطرناک خوالناک ہے کہ اگر دو جگ کی اس دنیا کی آگ میں آ جائیں تو ان کو بے شک نیند آ جائے گی آرام ملے گا ریلیف ملے گا شکون مل جائے گا ان کو نیند آ جائے گی تو بھائیو بھائیو بھائی آگ کیسی ہوگی بھائی آگ کا تو اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے استقفار کرتے رہیو بھائیو اور دو جگ کی آگ کا نام تو روح کفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دو جگ کی آگ سے بچائے کبر کی حجاب سے بچائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح گل سمجھنے ایک توفیدہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پر چلائے اور نیک عمل کرنے ایک توفیدہ فرمائے اللہ ہم سب کا مومنوں کا دین پر یہ خاتمہ ہو بس آج لیے اتنا ہی آج ہم نے جانا کہ دو جگ کی آگ اور اندھیری یعنی دو جگ کی آگ پہلے کیسے تھی پھر کیسے ہوئی پھر اب کیسے ہے تو بھائیو بس کوئی کمہ بھی میں اس کی مقفرت چاہتی ہوں میں پھر حاجر ہوں گی نیو بیڈیو نیو بیڈیو کے ساتھ اور میری بیڈیو کو بھائیو شیئر کیا کرو اتنا ہوشی اتنا شیئر کیا کرو سباب حق دار بنیے اللہ ہوا خواست